اسلام علیکم میں ہوں فاروق بلوج بزنس جنرلس سامہ ڈیجیٹل آپ کو پتہ اگر اپنی گاڑیوں میں آفس کی طرف آتے ہیں اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر اگر آپ کا آفس ہے اور پچیس سال تک اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے ڈھائی سے تین سال ضائع کر دیں گے اس میں لیکن ہماری نزبت پلیسز لائک نیو یوک سٹی لنڈن وغیرہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں ان کی زندگی یہ سال ضائع نہیں ہوتے کیونکہ وہ ٹیوب چل لیتے ہیں اس میں بیٹھ کے وہ لیپ ٹاپ پہ اپنے آفس کے کام کر رہے ہوتے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ کے ای میلز کے جواب دے رہے ہوتے ہیں یا اپنے فرینڈز کے ساتھ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا سفر بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں وہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو کے اندر سوویویل پاکستان کے جنرل مینجر شازیب میمن نے شازیب سے ہم پوچھتے ہیں شازیب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ٹرانسپورٹ کا جو ایشیو ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے اور کوئی اس پر ڈیمانڈ سپلائے پہ آپ نے کوئی سٹیڈی بغیرہ کیوئی ہے اگر اس کو سمجھا سکیں ایچ ہاؤسولڈ آن ایوریج لیٹس سیڈیو پاکستان میں ایک موٹا موٹا ایک سٹیٹ یہاں پہ آپ کو بتا دوں کو کراچی شہر میں بیس ملین کی آبادی ہے اور اندر اونلی اباوڈ 400 to 500 بسز پر ملین پیپل اچھا اس ڈیمانڈ کو میچ کرنے کے لیے آپ کو کوئی موڈ آف ٹرانسپورٹ چاہیے تو what are the other modes of transport جس میں اس بندے کی انکم بریکٹس میں آکے آپ اس کو سسٹینیبل ریلیابل اور کنوینینٹ ٹرانسپورٹ فرم اے ٹو بی پروائی کر سکتے ہیں دیفرن کمپنیز، دیفرن سٹارٹ اپس اندر ایس پر سپیس ایس وقت آپ کی ٹارگٹ مارکٹ جو ہے مینلی کون لوگ ہیں اور سیکنڈی لانگ ٹرم میں کیا جو بلکل ہی جو بارٹم کون ٹائل ہے جو فیکٹری میں جانے والے لوگ ہیں یہ تپکہ ہے وہ بھی آپ کی اس میں لس میں شامل ہے کہ ان کو بھی آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے سو اس وقت آج تو جو سویول کرتا ہے سویول تارگٹس دس میڈل کلاس یہ جو بیچ والا انکم بریکٹ ہے جس میں جس میں ونیورسٹی ستوڈنس ہو گئے جس میں آفیس گورز ہو گئے جس میں کورپرٹس ہو گئے جس میں سکول گوئنگ چلڈرن لوگوں کو بھی اپلیفٹ کیا آ جائے تو کیا کوئی ایسی اپنی بی سرویسز لانچ کرنے کا موڈ ہے آپ کا جیسے ہم نے دیکھا جو گاڑیوں کی سرویسز انہوں نے بعد میں رکشہ اور موٹر سائیکل بھی لے کر آیا جو سستی ہے تو بغیر ایسی والی بغیر وائی فائی والی کس سرویسز ایسی آ جائیں جن کا قرائے اور کم ہو اس کا بھی کوئی آپ سوچ رہے ہیں اس پر بھی جی بالکل ڈیفنیٹلی سو اس وقت انفیکٹ ہم ہماری ریسرس چل رہی ہے تو لک ایٹ کے مارکٹ میں وہ کونسی اور اوائیلیبل وہیکلز ہیں جو اتنی پریمیم لیول پہ نہیں ہیں جتنی پریمیم لیول پہ بھی ہم نے لگائی ہوئی ہے بہت دیار اسٹل in a great shape to come on the platform سو پرائیسنگ ہماری اس وقت تو افکورس پرموشنل پرائیسنگ ہے اور یہ پرموشنل پرائیسنگ جب بھی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آئے گی ہماری افکورس راوٹ بیس اس وقت تو ہمارا موڈل ہے کہ جو صبح کی پیک اور شام کی پیک میں اب ہم نے جس طرح سیٹرڈیز شروع کر دی ہیں اب نیکسٹ ویک سے ہم سنڈیز شروع کر رہے ہیں سو ارلوکنگ ایٹ ڈیمانڈ پیٹرن جو سیٹرڈیز اور سنڈیز کو ہیں اس کے بعد بیچ میں آف پیک آور ہے اس میں آپ بسز کو اور بہتر طریقے سے یوٹلائز کر کے اور کم پرائیس پوائنٹ پہ کیسے چارج کر سکتے ہو کیونکہ اب وہ آف پیک آور ہے اچھا کیا آپ ملٹیپل سیٹ بھی بک کر سکتے ہیں آپ میکسیم ایک جو بندہ ہے وہ دو سیٹس بک کر سکتے ہیں دو سیٹ سے زیادہ بک نہیں کر سکتا کیونکہ جتنی زیادہ آپ سیٹس کسی ایک یوزر پہ کو سکو بک کرنے کے لے دے 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 تو اتنا زیادہ چانسز کم ہو جاتے ہیں فر سومون ایلس تو بک لیت سے اگر آپ نے دس سیٹیں بک کر دی ان فر سم ریزنیو ورنٹ ایبل تو شو اپ سو اید اف دے وہ جو باقی دس لوگتے جو کر سکتے تھے so it's a cost benefit analysis which is why دو سی زیادہ نہیں کر سکتے اچھے شاید ہے اس میں کوئی چانسلیشن فیز ہے in the next two weeks we are actually planning to start putting in a چانسلیشن فیز تاکہ چو یہ fully booked اتنا زیادہ آتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے and people who actually want the ride from A to B وہ بھی maximum number of people can go from A to B چانسلیشن چارجز آپ کی trip cost ہوتی ہے جو بھی آپ کی trip cost ہے پچاس روپے تو آپ کو پچاس روپے چانسلیشن لگے گی آپ کے پاس دس منٹ کا گریس ٹائم ہوتا ہے at any point اگر آپ نے دس منٹ کے اندر کینسل کر دیا تو آپ کو کچھ نہیں لگے گا تین گھنٹے رائیڈ کے شروع ہونے سے پہلے تین سے پانچ گھنٹے یہ ابھی ہماری انٹرنل دسکشن ہو رہی ہے it's gonna be either three hours or five hours میں چاننا چاہوں گا کہ drivers جو آپ کو screening process کیا ان کو لے کے issues آ رہے ہیں ایک تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید highway وغیرہ پر گاڑیاں چلا رہے تھے تو وہ اسی mind set کے ساتھ چلا رہے ہیں ہونکنگ بھی کر رہے ہیں over speeding بھی کر رہے ہیں تو ایک رائٹ کے دوران تین سگنلز انٹینشن ہی توڑے بس ڈرائیور نے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو نیوگیشن تھی ڈرائیور وہ صحیح نہیں کر پا رہا تھا اور جو سٹاپ تھا وان ہی رکا اس کو پتا بھی نہیں تھا روٹ کیا ہے اور ڈیلیز آپ نے نائنٹی پرسنٹ کیسیز میں آپ کے ٹائمیگ کو جو فالو کر رہے ہیں لیکن ڈیلیز آ رہے ہیں لوگ کمپلین کر رہے ہیں تو یہ اس کو ذرا سے ایکسپلین کر رہے ہیں اسیوز کیوں آ رہے ہیں اور کتنا ٹائم لگے گا اس سے بہار آنے میں agreed we've realized some of these problems as well اب ان کی جو captains کی جو tracking ہے اور captains کی جو performance ہے ان کو ہم نے انسیٹیوائز اور دینسنٹیوائز کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ essentially جب آپ شروع میں ایک بزنیس لاتے ہو تو ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہوتا ہے جس کے تھروں ہم چلتے ہیں سو ایک تو وہ انسیٹیوائز دینسنٹیوائز کا ہے بہت بیفور ای گیٹ انٹو دیٹ پوست کانورسیشن کے کپتان سروس کے اندر انٹر کیسے ہوتا ہے اس میں تین چار چیزے ہوتے ہیں ایک تو کپتان کا بیگراؤن چیک کر آتے ہیں اس میں کپتان کا سی این ای سی کپتان کا ڈرائیورز لائسنس کپتان کے گھر کا ایڈریس یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں اگر ان کیس آف ان ان ویریفیکیشن ہم اس کپتان کو فوراں اپنے پلیٹ فورم سے سائٹ پر کر دیتے ہیں وی گیٹ سپلائر ٹو ریپلیس تیپٹن اے سی تینکیو فور لیٹن ار فالوورز نو کہ آپ کام کر رہے ہیں تمام چیزوں پہ جو مسائل اور کمپلینز آ رہی ہیں اور اگین آپ کا بہت شکریہ میں نے بھی یہ استعمال کی دو بکس پڑھ لی میں نے دو چار دن کے اندر بڑی مجھے خوشی فیل ہو جاتی کافی سالوں سے پلان کر رہا تھا تو یہ بڑا پروڈکٹیو ہوتا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھیں اور آپ کو گاڑی چرانے کی ٹینشن نہ ہو آپ کو اپنا کام کر لیں آفیس کا اور چیلنجز ہیں آپ نے سنا ان کی نمائندوں کو بھی کہ یہ ایک ورکنگ کر رہے ہیں اس پہ اوویسلی ابھی مہنگی ہے حکومت بھی سوچے اس طرف اور کوئی اپنی بھی ایپ لے آئے گورنمنٹ اور ان سے کمپیٹ کرے اور سبسیڈائز ریٹس پہ آپ کو جو ہے ٹرانسپورٹیشن پروائیٹ کرے اسی طرح کو کم موڈل لے جو سمارٹ ہو اور پڑی اس میں کنوینینس اور ایفیشنسی ہو بجائے اس کے کہ اگر بائیس لوگ بائیس گاڑیوں میں جا رہے ہیں بائیس موٹر سائیکلز پہ جا رہے ہیں ایک بس ان بائیس لوگوں کو لے جائے تو آپ سوچیں اس شہر میں کتنی آسانی ہو جائے گی اس حوالے سے کوئی آپ کی کومنٹس ہیں کوئیسلس ہیں تو ہمیں ضرور لکھیں ہمیں ای میل کریں اور ہم نے بھی حالی میں اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ